سیدھے آپ کو کروکشتر لیے چل رہے ہیں پردیش کے مکہ منطری منحلال سمبودھت کر رہے ہیں انہوں سو تین سو ستائیس کی ابھی سب کی جانکاری تو نہیں لیکن ایک سو چونسٹھ کے بعد کھوجتے ہوئے سرویکشن میں اٹھارا ستان اور مل گئے ہیں تو آج سے یہ سنکھا ایک سو بیاسسی ہو گئی ہے ان اٹھارا ستانوں میں سروہ دیکھ بارہ ستان تو کیتھل جلے میں ہیں چار ستان کروکشتر میں ہیں جیند میں ہیں ایک کرنال اب کہیں تو ان سب ستانوں کی جو محمید نئی سوچی ملی ان کی جانکاری ہوئی ہوگی پھر بھی میں سب کی جانکاری ایک لئے پڑھتا ہوں سوریہ کنڈ کہتھل بودھ کنڈ کہتھل برسپتی کنڈ کہتھل شکر کنڈ کہتھل شنی کنڈ کہتھل یعنی ان سب ناموں سے کنڈ وہاں جو بنے ہیں وہ بھی اس سمیں کے تیرستل ہیں کلوٹارن تیرستل گرام کلتارن دوازدش راشی تیرستل گرام میولی شدہ سپت تیرستل گرام پیوڑا سرو روگہر تیرستل گرام پلنی نیراتار تیرستل گرام پلنی کنو رشی آشرم گرام ڈیگ اور ویر بربریک شام تیرستل گرام سیسلا یہ تو سب کہتھل جلے میں ہیں اور جو کرشتر جلے میں ایک سان ہے تری سندھا تیرستل گرام سندھر لی کرنال جلے کا سان ہے رام شن تیرستل گرام ہتھلانا اور جین جلے کے چار سانائے ہیں سوہم تیرستل گرام ساہنپور پراشر تیرستل گرام پاجوکلا چو سڑی یوگنی تیرستل گرام کلاوٹی اور گوین کنڈ گرام راجپور بھین تلاجین کیسے یہ کشتر دیش اور دنیا کے لیے کتنا سندیش دیرہ کتنی سوگندی یہاں سے بکھر رہی ہے انہی سر تالیس کوس کے دیہ باہرے میں تین سو ستہیس تھان تین سو ستہسر تھان جس میں سے بھی کل ایک سو بیاسی لگ بگ آدھے ستانوں کی پہچان ہوئی ہے ہم سب بڑے بھاگے شالی ہیں کہ اس کھیتر کے اندر پر بھو نے ہم کو جنم دیا اپنے آپ میں یہاں کے سنسکار یہاں کا باتاور ایسی ایک جانکاری ہم سب کو ہی ہے کہ جب کسی ویکتی کی ملتیو ہوتی ہے اس کا دات سنسکار کرنے کے بعد اس کو فول چک کر کے اور پویتر ندیوں میں بہا کے آتے ہیں ہری دوار جائیں گے گنگا جیویں بہا کے آئیں گے گنگا جائیں گے گنگا میں ابتب بہائیں گے اور جو تیر سانے سے پویتر ہیں لیکن ہم تو سب جانتے ہیں کہ یہ مانیتا ہے کہ یہ سڑھ تالیس کو اس میں کسی کے فول چک کر کے کہیں بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں تیر تھا ہے پورا کہ وہ سب فول اگر یہیں رہیں گے اسی مٹی میں تو اس ویکتی کو گتی کو پرابت ہوگا ایسے سانوں سے ہم آئے ہیں میں آپ سب کا ابنندر کرتا ہوں گیتہ کوئی آج کا وشے نہیں ہے ہزاروں برش پور یہ وشے شروع ہوا ایک چھوٹا اتصو یہاں گیتہ محصو کے نام سے چلتا تھا سب سے پہلے تو دو دار دو میں پراؤنمنٹری اس سمیں شریہ اٹلویر واجبہ جی نے اس کو نہ کول اپنے کرشیتر تک سمیت رکھا بھلکہ اس کو پردیش رہنی دیش ویارپی راس ویارپی کہا کہ دوسرے پرانتوں میں بھی اس کی چھٹا بکھرنی چاہیے وہاں کے ارکم ہونے چاہیے اور پھر آج کے پراؤنمنٹری شریہ نییندر مہدی جی نے جب یہ کہا کہ اگر اس کو وشویہ پی بنانا ہے تو کرشیتر کے اندر ہم کو ایک بڑے سوروپ کے اندر اس کی ماننے تا دلانے پڑے گی اور جب دوزار چودہ میں انہوں نے کہا ہماری سرکار دوزار چودہ میں آئی ہم نے آتے ہی ویچار کیا کہ کیوں نے اس کا انتر راستے سوروپ بنایا جائے اور دوزار سولہ سے لگاتار یہ آٹھم آمرش ہے اب اس اتصو کا سوروپ جو ہے وشویہ پی بن گیا ہے ویدوشیوں سے بہت لوگ آتے ہیں لاکھوں لوگ یعنی اس بار کا آنکڑا سوامی جی بتا رہے تھے کہ تیس لاکھ پار کر گیا ہے تیس لاکھ آج سترہ دن ہو گئے کہ اٹھاروہ دن ہے یوجنا سے اٹھارا دن کا ایک اٹھارا دھائے ہیں تو اٹھارا کا ایک آنکڑا لے کر ہم چلیں اور اس میں بھی پچھلے ورش ایک بات وچار کی کہ جس سبتہ میں گیتا جنتی کا واسطر دن ہو اس سبتہ کے رویوار تک اس کو شروع کریں اور اس کے دو سبتہ پہلے جو شنیوار ہے اس دن وہ شروع کریں یا اس کے چار دن پہلے کیونکہ تب ہی چودہ دو سبتہ کی چودہ دن چار دن اس سے پہلے کے تھارا دن بنتے ہیں اس میں سے سات تاریخ اور یہ چوبیش تاریخ تیہ ہوئی تھارا دن ایک سبتہ کو ہم نے دیکھا ہے اور اس کو ان تیرتھوں کو اور کسے آگے بڑھایا جائے کرشتر کی یہ گیتا جنتی کا جو ستھل ہے اس کی تو یوجنائیں ہمارے کندر سرکار کی اور سے بھی بن رہی ہیں ہرینا سرکار کی اور سے بھی بن رہی ہیں ہمارے جو ٹورزم ڈیپارٹمنٹ ہے وہ بھی بنا رہا ہے لیکن جو یہ الگ الگ ستھانوں کے تیرتھوں کی جو کھوز ہو رہی ہے وہاں کی لئے کچھ کیا جائے تو چار ورش پہلے میں نے سوم ایک ایک جلے میں جا کر کے سبھی پانچوں جلوں میں پانچ دن لگائے سبھی تیرتھوں پر میرا جانا نہیں ہوا ہے جیسا بتایا کہ سمیں میں ہکایا ہوں میں لگ بگ ایک پینسٹھ ستر ستھانوں پر گیا ہوں میری اچھا کہ میں سفر جا کے آؤں سمیں ملے گا ہوں ایسے دیکھیں گے لیکن ان سب ستھانوں کے اوپر جو جو آوشکتہ محسوس ہوئی کئی سروبر کا پنردھار کرنا ہے کئی مندر کے اندر کوئی چیز کی آوشکتہ ہے کوئی شیڈ بنانا ہے کئی شوچالے بنانے ہے کئی گھاٹ بننے ہیں تو ان سب ستھانوں کے لئے جہاں جیسی آوشکتہ تھی ان یوجناوں کو انہیں بنایا ہے اب میں سانمان لگا سکتا ہوں کہ لگ بگ ان ستھانوں کے اوپر ابھی تک سو کروڑ روپے کا خرچ انمان تک ہوگ چکا ہوگا کرکشتر کے انسانوں کو چھوڑ کر اور اس کے اندر پچاس سے اوپر ستھانوں پر کام پورے ہو گئے ہیں اتنے ہی کام ابھی چالو بھی ہیں کچھ ستھانوں پر بھی نہیں بھی شروع ہوئے ہیں جیسے جیسے وہاں کی یوجنا بنے گی ویسا ویسا ان کاموں کو آگے بڑھائیں گے میں ہمارے کے ڈی پی کے جو ادھکاری ہیں چاہے اوپر اندر سنگل ہیں مدن جھاورا جی ہیں انہیں پتہ ادھکاری ہیں ان کو کہوں گا کہ اور اپنی یوجناوں کو ساتھ تیز کریں تیز کریں گے تو جس تیرت پر جو اوشرتہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سماج بھی ہے سرکار بھی ہے سب آپ کو سیوگ کرے گی اور ہاں یہ سارے کام کیول سرکار پر نربت نہیں رہتے سماج بھی اس کے لیے یوگدان کرتا ہے کیونکہ ہمارا جتنا تیر تھانٹن ہیں یہ سماج کے لوگ آگے لے کے بڑھتے ہیں سرکاریں اپنے ہاتھ میں رکھے تو سپن ہوئی نہیں سکتا شردہ کا جو وشہ ہوتا سماج جب اس کو کرتا تو آگے بڑھتا ہے تو جتنے ہمارے تیر ستھل ہیں یہ ایک سو بیاسی میرا نمیدن ہے کہ سب جگہ ایک ٹیم ایک ٹولی کسی سنت مہاپرش کے دیکھ رکھ میں کوئی سنگرکشک وہاں کا کوئی سنت ہو اتما وہاں کا گاؤں کا کوئی بڑا بزرگ بکتی ہے جس کا سماج کے کاموں میں روچی ہے ان کی دیکھ رکھ میں پانچ کی ساتھ کی ایک ٹولی بنائے اور اس تیر ستھان پر کیام کر سکتے ہیں اس تیر ستھان کے لیے اس گاؤں کا بھی یوگدان کرا سکتے ہیں پیسے سے ہو چاہے نہ ہو کم سے کم ورش میں کچھ دن کار سیوہ کے ناتے سرور صاف کرنا ہے اس کار سیوہ کو ہم کرا سکتے ہیں یا کہیں سے ہم کو میٹریل مل گیا انٹری مل گئی تو ان کو لگانے کے لیے وہاں اس کو چنائی کرنے کا یا کوئی اس کو مزدوری کرنے کا کام ہم گاؤں کے لوگ کر سکتے ہیں یا وہاں کوئی ہماری گھوش آلہ ہے تو گاؤں میں سمچارہ یا دانہ اناج کٹھا کر سکتے ہیں نرمان کے کام میں سماج اور سرکار یہ سب مل کر کے کریں گے اس لیے انسانوں کو کیسے دوست کیا جائے چھا کیا جائے اس کو ہم آگے بڑھائیں ابھی ارتالیس کو اس کی یہ پرکرمہ کیا وشاہ آیا ہے کچھ بسیں چلانے کی بات کہی گئی ہے میرا کہنا ہے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے سرکٹ بنائیں اس کے ایک دن کا سرکٹ سات آٹھ دس تیر ستانوں کے اوپر جائے بس چاہے اگلے دن دوسرے جلے کے سات آٹھ ستانوں جائے تیسرا دن تیسرے جلے کے ہو جائے کوئی وقتی ایک دن کے لیے جانا چاہتا ہو ایک دن جائے دو دن کے لیے جانتا ہے دو دن جائے ہم سب یہ سمجھے کہ ہر وقتی ایک سو بیاسی ستانوں پر جائے گا یہ سمبھو نہیں ہے اتنا سمجھ بھی نہیں ہے یا تو کہ ایک روٹ ہو جیسے بریج کی پرکرمہ ہماری ہے بریج کی پرکرمہ میں ایک روٹ ہے دو روٹ ہے بلکہ ایک چھوٹا پرکرمہ ایک بڑی پرکرمہ ہے تو ایسا تو کوئی روٹ بھی بنا نہیں ہے الگ لگ گاؤں میں الگ لگ سان ہیں تو چھوٹے چھوٹے سرکٹ بنا کر کے اور ہم بسیں چلائیں گے اس میں جو گائیڈ بنانے ہیں اس گائیڈ کو تیار کرنے کے لئے ٹریننگ کی بات جیسا بتائیے ٹریننگ کریں گے تاکہ ہر بس کے ایسے گائیڈ ساتھ جا سکے وہ وہاں کا مہتو وہاں کی جانکری گھٹناوں کی بتا سکے بہت اچھا کام سرانی یہ کیا ہے کہ جو ایک سو چونسٹ تیرتھوں کی پستک کا جو ابھی ایموچن کیا ہے پہلی بار ان سب تیرتھوں کو ایک ساتھ جاننے کے لئے ایک پستک کا ایموچنوکر کے اپنے آتھوں میں آئی ہے یہ ہم سب اس کو خرید لیں سب اس کو لیں سب ستھانوں کی جانکری ہم کو ملیں گی اس کو ہم چاہیں گے کہ ہریانہ بھر میں اور جگہ پر بھی جہاں جہاں اس کو سپلائی کیا جا سکتا کسی بھی روپ میں چاہے دکان پر رکھ کے بیچیں گے چاہے کہیں مدیالیوں میں دیں گے چاہے کہیں لائبریری میں رکھیں گے کسی بھی روپ میں اس کا جو پرچارہ وہ ہونا چاہیے کرشتر کا ستھان دیش میں تو ہے یہ ہے دنیا میں پہنچتا جا رہا ہے دیش میں بہت لوگ یہاں اب ان کارکوں میں بھی آتے ہیں ابھی جیسے میری باتچیت ہو رہی تھی تو وشہ ہی آیا کہ ورشور تیر یاتری کیسے یہاں آئے اس کے لئے بھی آپ کی جانکری کے لئے جوتی سرکندرک میوزیم بن رہا ہے دو سو پانچ کروڑ روپیہ اس کے اوپر لاغت آئی ہے دو سو پانچ کروڑ روپیہ پانچ اس کے ایک پرکاس سے گیلری ہیں دو اکدم پونڈ چار ہو گئی ہیں تین گیلری ملڈنگ سے بن گئی ہے لیکن اس کا جو انٹرنل باقی کام ہے سارا وہ فروری تک ہو جائے گا اور مجھے امید ہے کہ جو اچارہ سہیتہ لگے گی اس سے پہلے پہلے فروری میں ان پانچوں گیلری کا ادھگھٹن کر کے اور جنتہ کو سمرپت ہو کر دیا جائے گا ایسے ہی برمس روک کے ستھان پر مہ بھارت کی کانی سے سمجد ایک لائٹ اینڈ ساؤنڈ کا شو اس پریوجنا کو بھی منظوری دی ہے بہت جلدی یعنی اگلے گیتہ جنتی کا ارکم سے پہلے پہلے ہی مجھے لگتا کہ اس کا ستھاپنا ہو جائے گی اور پھر وہ بھی ورش پر چلے گا کوئی وقتی کہیں سے بھی آئے گا تو مہ بھارت کی ساری کہانی اس کو تین گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں جو بھی کارکم ہوگا اس کو شام کو بیٹھ کر کے اور برمس رو پر ایک سائیڈ میں کنارے پر بیٹھ کر ایک تھیٹر ٹائد بھی وہاں بنے گا اس کے مادم سے پوری جانکاری وہ لے سکتے ہیں دیش بھر کے آنے جانے کے لیے لوگوں کے لیے دو ورش پہلے ٹرینز بھی شروع کی گئی تھی ان ٹرینز سے ہم حریدوار اور مطرہ ان کو جوڑ دیا گیا تھا وہ ٹرینز شاید مجھے لگتا ہے کہ چل رہی ہوں گے تو تیرتھوں کو جوڑنا کے لیے آپس میں کرشیتر سے حریدوار کو جوڑنا کرشیتر سے مطرہ کو جوڑنا تو یہ سب سیزیں شروع کی ہیں تو ایسی بتانے کے لیے بہت وشہ ہیں لیکن یہاں پر چاہے بڑے کارکرم ہو بڑے تیرتھوں چاہے چھوٹے تیرتھوں سب کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے کرشنا سرکت نام سے اور شاید سو کروڑ روپے سے اوپر یہ کرشیتر میں یہ منجور ہوئے تھے ایک سو پشتر کروڑ روپے وہ سارا کام پورا ہو گیا ہے اور ابھی برم شروع ہو چاہے جوتی شروع ہو نرکاتاری ہو سنید شروع ہو پیوہ تیرتھ ہو ان سب ستانوں پر ساری یوجنا بنا کر کے سب کیا ہے جوتی شروع ہم نے دیکھا ہی ہے کہ چالیس سوٹ اونچی ویرات سوروپ بھگوان کشنا کا جو مورتی لگی ہے وہ بھی اپنے ہمیں بہت بھووے ہے لائٹ اور ساؤنڈ کے بادیم سے اس کا جو سائنکال کا راتری کا جو پردرشن ہوتا ہے بہت اچھی سنکھے میں لوگ آتے ہیں آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا تو ان سب باتوں کو دھان میں رکھتے ہوئے اور یہاں کا جو وکاس ہے آگے کی یوجنایں بھی کچھ ہماری ہیں جیسے ویچار کیا ہے کہ پپلی کے آس پاس اچ ایس وی پی کی کوئی جمین ہیں تو پچھلے دنوں میں ایک گروہ رویداز جی کا ایک بڑا سمارک بنایا جائے ان کی شکشاوں کے پرچار پسار کے لیے تو ہم نے منجور کر لیا ہے کہ پانچ اکڑ جمین کے اوپر اور اچ ایس وی پی کی اور سے ایک بڑا سمارک پانچ اکڑ جی ٹی روڈ کے اوپر ہی بنایا جائے گا اور ایسے ہی ایک سکھ میوزیم کی بات بھی کئی ورشوں سے چل رہی ہے پہلے گوشنا اس کے انہیں امبالا میں کی تھی لیکن کنی کارنوں سے بات یہ آئے کہ امبالا کے وجہ اس کو کرشتر میں کیا جائے کرشتر میں بھی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جگہ ڈھونڈے میں سجاہو الگ لگ آئے ہیں کچھ لوگ کا سجاہو آیا تھا تھیم پارک میں سے ہی تین اکڑ جمین دیا جائے وہ ہم نے منع کر دیا کہ نیتھیم پارک اپنے آپ میں کرشتر شہر کا ایک ایسا سان ہے کنیریہ سان کہ بڑے کارکن سب یہاں ہوتے ہیں تو ان کے لئے بھی تین اکڑ جگہ ہم نے وہیں پپلی کے جو جیٹی روڈ کے اوپر ہی الاؤٹ کرنے کا نینے کیا ہے کہ تین اکڑ جگہ ان کو وہاں دے کر اور یہ سکھ سماج کے گروہوں کا ایک سمرتی ایک سنگرال ہے یہ بنے گا دیش بھر کے انہیں سمپردائیوں کے جو مندر ہے وہ بھی کتنے یہاں بن رہے ہیں جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ماتر ترپتی والا جی کا مندر اتر بھارت میں وہ کرشتر میں ہی بنا ہے یا تو دکشن میں ترپتی جی میں ہے یا پھر وہ مندر کی ستھاپنا بھی یہاں ہوئی ہے تو بہت پڑا ایک دکشن بھارت کے لوگوں کا وہ کیندر بنا ہے پھر اس کے اندر جیو گیتا سنسانم تو ہم نے دیکھا یہ ہم جانتے ہیں سوامی جی سوہم جس کا سنچالن کر رہے ہیں آکرشن کا ایک کیندر بنا گیا ہے تو یہاں بھی لوگ جو تیس سانوالے آئیں گے اکشاردھام مندر ہے اس کون مندر ہے گیان مندر ہے ان سب مندروں کی ایک پرکار سے جو ہوجنا بنی ہیں یہ اپنے آپ میں اس تیرتھ کو چار چند لگائے گا تو میں تو کہوں گا کہ سبھی ہم سب لوگ جو گیانوان اور جو سکری یہ لوگ ہیں ان چیزوں کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اپنے اپنی اور سے آپ جو سجاؤ دیں گے چاہے ہمارے چھوٹے گاؤں کے تیرتھوں اتوہ بڑا یہ جو تیرتھ ہمارا پرکشے ترسانے سرکا ہے اس سمندھ میں جو آپ سجاؤ دیں گے سرکار اپنی اور سسکرپاہ کرنے کی کوشش کرے گی بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبار